ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوں یہ ٹرکی کی ڈرونز کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ایک انزی ڈرون اور ٹی بی ٹو ڈرون پہ آلڈی ویڈیوز کر چکا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں میں اس ٹی بی ٹو کی ڈرون کی ویڈیو کا لنک پہ دے دوں گا تو ٹی بی ٹری اسی ٹی بی ٹو سیریز کی جو ڈرونز ہیں بے رکھتر کمپنی کی اس کی ایک کنٹینویشن ہے یعنی کہ اسی کا امپروف ورجن ہے اور یہ نیا موڈل ہے اس لیے اس کو ٹی بی ٹری کا نام دیا گیا ہے ٹی بی ٹو کے بعد اور یہ بھی یو سی اے وی کیٹگری کی ہے انمینڈ کامبیٹ ایریل ویہیکل اس کی پہلی فلائچ ستائیس اکتوبر دو ہزار تئیس کو ہوئی ہے اس سے پہلے اس کو ٹیکنو فیسٹ جو ٹرکی کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے اس میں دکھایا گیا تھا ٹرکی کی ریپبلک بننے کے سو سال پورے ہو چکے ہیں تو انہوں نے اسی کے ساتھ میچ کیا ہے اس کی لانچ جو تھی ٹی بی ٹری کی جو لانچ تھی اور اس کو جو فرم کا چیف ٹیکنالوجی آفسر ہے سیل کو بیرکتر اس نے انانس کیا تھا ایکس جو ٹویٹر کا نیا نام ہے ایکس جو سوشل میڈیا اس پہ انانس کیا یہ شارٹ رنوے کیپبل ورزن ہے جس نے ابھی جو ٹیک آف کیا تھا یہ ایک اس ٹرپ ہے نارتھ ویسٹرن ٹرکیے میں وہاں سے کیا تھا اس میں جو یونیک چیزیں اس کے ونگز فولڈ ہو جاتے ہیں جس طرح امریکن ایف ایٹین جہاز ہے جو کیریئر پہ ہوتا ہے کہ ڈیک پہ جگہ زیادہ سے زیادہ بن سکے اس کے لیے فولڈیبل ونگز بنایا جاتے ہیں جو جہاز ایکراف کیریئر پہ رکھے جاتے ہیں تو اس برون کے فولڈیبل لنگز ہیں اور یہ مطلب شپ سے لینڈنگ ٹیک آف کر سکتی ہے اس میں جو ٹی بی ٹول سے زیادہ کالٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ زیادہ دیر تک ایر میں رہ سکے گی زیادہ ہائر الٹیٹوڈ پہ جا سکے گی اور زیادہ ویپنز لوڈ کیری کر سکے گی یہ امپروومنٹس ہیں اس میں آلڑی اس کو آذربائجان آرمنیا وار میں استعمال کیا گیا ہے لیبیا میں استعمال ہوا ہے اور ریسنٹلی یوکرین میں بھی استعمال ہوئی ہے یہ ٹی بی ٹو کی بات ہو رہی ہے ٹی بی ٹری جو ہے وہ ڈپلائے ہوگی ان کے نیولی کمیشنڈ جو ڈرون کیریئر ہے ٹی سی جی این اڈولو جسے دنیا کا پہلا ڈرون کیریئر بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہیلیکاپٹر کیریئر ہوتے ہیں دنیا میں مجھے یاد ہے تھائیلینڈ کا ایک ہیلیکاپٹر کیریئر تھا بڑی پرانی بات ہے ابھی بھی ہوگا ان سرویس اور ایک آرٹیکل میں جاپان کے بھی ہیلیکاپٹر کیریئر کا ذکر ہے ایک دوسری نیولز جو اس کے بارے میں وہ اس طرح سے بیان کرتی ہے اس کو کہ یہ ٹی بی ٹو کا سیکسیسر ہے جو کہ لیبیا میں سیریہ میں نگورنو کاراباغ یا نہیں کہ وہ جو آرمینی آزربیان کی لڑائی تھی وہ اس علاقے پہ تھی نگورنو کاراباغ کے علاقے پہ لیبیا میں سیریہ میں نگورنو کاراباغ میں سیریہ میں ایکچلی ٹرکی نے خود استعمال کی تھی جو اس کے وہاں پہ سپورٹڈ گروپس تھے ان کی مدد میں ایون ان گروپس کے خلاف کے جن کو امریکہ بھی سیریہ کے اندر سپورٹ کر رہا ہے وائی پی جی جو پی کے کے کی ایک وہ آگے ان سے ملتا جلتا گروپ ہے تو برحال موسٹ ریسنٹی یوکرین میں یوز ہوا پھر یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اس کو اس ڈرون کیریئر سے یوز کیا جائے گا ٹی سی جی ایناڈولو ل فور ہنڈرڈ اس کو کہتے ہیں یہ ایمفیبیس آسارڈ شپ ہے جو کہ سپین کی جوائن کارلوس ون کے ڈیزائن پر بیسٹ ہے ترکی جو ہے پہلے تو ایف تھرٹی فائیف لینا چاہ رہا تھا امریکہ سے لیکن دو دار انیس میں اس کو برین کر دیا گیا ایف تھرٹی فائیف لینے سے جب اس نے ریشن ایس فور ہنڈرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم لیا تو اس کے بعد پھر ترکی نے یہ سوچا کہ وہ ایناڈولو کو ایزرڈرڈرڈ کیریئر یوز کرے اور فولیبل ویل ونگز کو استعمال کرتے ہوئے اس جو یہ جو ڈران کیریر ہوگا ایناڈولو ایل فور ہنڈرڈ اس میں تیس سے پچاس ٹی بی تھری اس کے اوپر آ سکیں گی تیس سے پچاس جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ ترکی جو ہے یہ اپنی اس نئی شپ کے لیے ڈرانز جو ہے وہ بنا رہا ہے ترکی ان کو ایسپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے جیسا کہ اس نے ٹی بی ٹو کو ایسپورٹ کیا تھا اور پھر جاپان کے ایز زومو پلاس پلیٹ فارمز ہیں یعنی کہ ہیلیکاپٹر کیریئر وہاں بھی اس کمپنی کے حساب سے وہاں بھی یہ یوز ہو سکتی اس کے لیے بھی ایک اٹرکٹیو چیز ہو سکتی ہے اگر جاپان لینا چاہے تو بیرکتر جو ہے وہ اب نیول اس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جو اتنی بڑی فلاس ہے کیونکہ بہت سے ملک تو امریکن کیریئر جیسے بڑی بڑے افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ والی چیز جو ہے بڑی آئیڈیل رہتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو نیول کی ایک مارکٹ ہے اس کو بھی جو ہے نا ٹرکی کیش کرنا چاہ رہا ہے اور پھر ان کو شک ہے کہ کیا ٹی وی ٹو کی جتنی کامیابی ہوئی ہے جتنی کامیابی اس ڈرون میں بھی ہو سکے گی ظاہر ہے نیول ایک تو یہ کہ اس ڈرون کی مارکٹ میں کمپٹیشن کافی ہو چکا ہے اور دوسرا ضروری نہیں ہے کہ ہر پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی کامیاب ہو تو اس لیے ایکسپورٹس کو شک ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ٹی بی ٹو کی جو بی آنڈ ویجول لائن آف سائٹ فلائٹ ایبیلٹی ہے اور آٹومیٹڈ ٹیک آف اور لینڈنگ ہے یہ ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ٹی بی ٹو کا اگر ٹی بی ٹو سے کمپیر کریں اور لائرہ اور باقی کمپیٹیو جو ہیں ان سے کریں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ٹڑکی جو ہے وہ ڈرون کی سپر پار بننا چاہ رہا ہے اس طرح سے کنکلوڈ ہوتا ہے یہ آرٹیکل جو ہے تو 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 اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئندہ کسی اور اینٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اس وقت کے لئے اجازت پیک کیا ڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا ڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا ڈیو کے لئے گا